ہیلو فرینڈز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے ڈیمنشنز ہیں تیس بائی چالیس فیٹ کے بہت ہی سیمپل اور انٹرسٹنگ پلاننگ کی گئی ہے اس نقشہ میں دوستو تین رومز ہیں ایک لیونگ گیریا تین ٹوائلیٹس کچن اور ایک بڑا کارپورچ ہے اس کی تمام چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز امپورٹن ڈیٹیلز ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کی تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹنگ 2D اور 3D نقشہ گھر کی کاؤس ایسریمیشنز اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس کے لئے ضروری ہوگا دوستو کہ آپ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو چلیں ٹائم بینہ ویش کی اس نقشہ کی انٹرسٹنگ پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو پلوٹ ہے دوستو ہمارا وہ یہ ہے تیس بائی چالیس فیٹ کا یعنی کہ بارہ سو سکوئر فیٹ کا پلوٹ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ تیس فیٹ ہے اور اس کی لمبائی چالیس فیٹ ہے دوستو ویسٹ فیس کا یہ پ اس سائٹ پر ہمارا اس کا تیس فیٹ کا فرنٹ ہے اس کے لئے اس کا جو باقی تین سائٹ ہیں بیک سائٹ والی لیفٹ اور رائٹ سائٹ اس طرف ہماری پروپٹی نہیں اس طرف ہم کوئی دور یا وینڈو وغیرہ نہیں دے سکتے اس طرف کسی اور کی پروپٹی ہے دوستو ہمارا جو فرنٹ ہے وہ دور ویسٹ سائٹ ہے یعنی کہ اس طرف ہمارا روڈ ہے اور اسی طرف ہمارا تیس فیٹ کا فرنٹ ہے تو ہم روڈ یا سٹریٹ والی سائٹ سے دوستو اس طرف سے آئیں تو اس جگہ میں دوسطو ہمارا ایک میئن انٹرنس گیٹ لگے گا 8 فیٹ کا 8 فیٹ کے میئن انٹرنس گیٹ لگے گا دوستو اس جگہ میں سٹریٹ والی سائٹ پر گیٹ سے انٹر ہوتے ہی دوستو ہمارا کارپورچ ہے کارپورچ کا سائز ہے دوستو وہ 12 فیٹ 2 انچز بائے 16 فیٹ یعنی کہ اس کی چوڑائی 12 فیٹ 2 انچز ہے اور اس کی لمبائی 16 فیٹ ہے دوستو اس میں ازیلی آپ کی گاڑی وغیرہ ازیلی پارک ہو سکتی ہے پلس آپ اپنے انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینگ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹیرز ہوں گی فرس فلور پر جانے کے لیے وہ بھی یہی پر بنیں گی اب دوستو کارپورٹ سے بلکل ہم سٹیٹ آگے آئیں تو لیف سائٹ پر اس جگہ میں ایک مین انٹرنس دور لگے گا چار فیٹ کا جو کہ گر کے اندر والے حصے میں جانے کے لیے یوز ہوگا دوستو اس دور سے ہم انٹر ہوں گے تو آپ کے پاس جو یہ بڑا سا ایریا نظر آ رہا ہے یہ ایک لیونگ ایریا ہوگا جہاں پر دوستو یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں ڈسکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت یوسفل ایریا ہوتا ہے کسی بھی گر کے نقشے میں لیونگ ایریا کا جو سائز ہے دوستو وہ بارہ فیٹ دو انچز بائی تیرہ فیٹ تین انچز ہے اور اسی لیونگ ایریا میں دوستو لیفٹ سائیڈ پر ہم یعنی اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن اگر ریڈ سائیڈ پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو ڈور ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچن کا ڈور ہے کچن کا سائز ہے نو فیٹ بائی سات فیٹ سے نیس کی جو چوڑائی ہے وہ نو فیٹ ہے لمبائی سات فیٹ ہے دوستو بہت اچھا سائز ہے ایک چھوٹے پلوٹ کے لئے اس میں آپ کے تمام چیزیں بلکل ایزیلی آ سکتی ہیں پچولے، علماریاں، اوونز وغیرہ سب کچھ اس میں ایزیلی آ سکتا ہے اب دوستو واپس اگر لیبنگ گریہ کی طرف آئیں تو اس بلکل سامنے کی طرف ہمارے پاس رومز ہیں تو اگر یہ جو آپ دور دیکھ رہے ہیں تین فیٹ کا دور ہوگا اس کے اندر جائیں تو ہمارا مین روم ہوگا روم ون جس کا سائز ہے دوستو گیارہ فیٹ بائی چودہ فیٹ اچھے بڑے سائز کے رومز ہیں اور اس میں اس لیے ایزیلی آپ کے تمام بیڈز اور علماریاں سب ایزیلی اس میں آ سکتی ہے تو بہت ہی اچھا سائز ہے روم کا روم کے ساتھ ہی دوستو بلکل بیک سائیڈ پر دیکھیں تو ایک اٹیج ٹوائلٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس اٹیج ٹوائلٹ کا جو سائز ہے دوستو وہ ہے چار فیٹ بائی آٹھ فیٹ کے یعنی کہ دوستو اس کی جو چوڑائی ہے وہ آٹھ فیٹ ہے اور لمبائی چار فیٹ ہے بالکل ٹوائلٹ میں امپورٹنٹ ہے دوستو کہ ٹوائلٹ کی جو سمیل وغیرہ ہے وہ اوپن سکائی میں ایکزاست ہو تو اس کے لئے ہم نے ٹوائلٹ کے رائٹ سائیڈ پر ایک اوٹی ایس چھوڑا ہے یعنی کہ اوپن ٹو سکائی ایریا چھوڑا ہے جس کے اوپر سلایب نہیں ہوگا اس سے نیچرل لائٹ اور ایر وغیرہ ایزیلی آئے گی تو جو ٹوائلٹ کے جو اوٹی ایس کی طرف وال ہے اس میں ایک ونٹی لیٹر لگے گا جس سے سمیل وغیرہ سکائی میں اگزاست ہوگی پلس دوستو روم میں بھی دوستو آپ اگر دیکھیں تو جو اوٹی ایس کا روم کی طرف وال ہے اس میں ایک بڑی ونڈو لگے گی جس سے روم میں بہت ساری روشنی بھی آئے گی اور ہوا بھی آئے گی تو اس کی وجہ سے دوستو روم میں گرمی نہیں ہوگی اور دن کے ٹائم روشنی بھی ہوگی تو آپ کو بلٹس وغیرہ دن کے ٹائم نہیں لگانے پڑیں گے دوستو بلکل روم ونڈ کے رائیڈ سائیڈ پر ہمارا روم ٹو ہے جس کا بلکل سیم سائز ہے گیارہ فیٹ بائی چار فیٹ چودہ فیٹ کا یعنی کہ گیارہ فیٹ اس کی لمبائی ہے اور چودہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اب دوستو اس میں بھی ایک اٹیچ ٹوائلٹ ہے بلکل سیم سائز ایز روم ونڈ کا جو سائز تھا یعنی کہ چار فیٹ بائی آٹھ فیٹ کا ہے اس میں بھی وہی سیم دوستو یہاں پر ایک ونڈیلیٹر لگے گا پلس اس ٹوائلٹ ہے اس میں ہم اوٹی ایس کی طرف ایک ڈورن لگائیں گے تاکہ ہم جو ہمارا اوٹی ایس ہے اس کو ایزا واشنگ ایریا یوز کیا جا سکے یعنی کہ آپ یہاں پر کپڑے وغیرہ دو سکتے ہیں پلس اس کو کسی اور بھی پرپوس کے لئے آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس چار بائی بارہ فیٹ کے ایریا کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا دوستو گر کا اندر والا حصہ تھا تو ہم اگر واپس لیونگ ایریا میں آئیں تو بلکل بیک سائٹ پر پیچھے کی طرف ہمارا روم تھری ہے دوستو جس کا سائز ہے دس بھائی سولہ فیٹ یعنی کہ اس ڈور سے ہم انٹر ہوں گے تو ایک بڑا روم ہے اس کو ایزا گیسٹ روم یوز کیا جائے گا اس کی جو لمبائی ہے دوستو وہ دس فیٹ ہے اور چوڑائی سولہ فیٹ یہاں پر بارہ فیٹ منشن ہے تو یہ مسٹیک ہے آپ نے اس کو سولہ فیٹ کنسیڈر کرنا ہے اب اس میں ایک ڈور سٹریٹ والی سائٹ پر بھی دیا گیا ہے جسے یعنی کہ آپ کے گیسٹ وغیرہ آئیں تو آپ اس ڈور سے اپنے گیسٹ کو انٹر کر کے یہاں پر بٹھا سکتے ہیں پلس سیکنڈ ڈور بلکل کچن کے قریب ہے تو آپ انہیں اگر کچھ کھانا وغیرہ یا چائے وغیرہ سرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی سرف کر سکتے ہیں اب دوستو روم ون میں سٹریٹ کی طرف ایک وینڈو بھی لگے گی جس سے نیچرل لائٹ اور ہوا وغیرہ آئے گی اور اس کے علاوہ ایک اٹائج ٹوائلٹ بھی ہے دوستو اس روم میں کیسٹ روم میں جس کا سائز ہے تین فیٹ چھ انچز بائی آٹھ فیٹ یعنی کہ اس کی چوڑائی تین فیٹ چھ انچز ہے اور آٹھ فیٹ اس کی لمبائی ہے اس کے بھی بلکل بیک سائٹ پر ایک اوٹی ایس چوڑا ہے ہم نے جس کا سائز تین فیٹ چھ انچز بائی پانچ فیٹ ہے تو اس ٹوائلٹ کے جو اوٹی ایس کی طرف والے اس میں وینٹی لیٹر لگے گا پلس یہ جو اوٹی ایس ہے دوستو اس میں لیونگ ایریہ کی طرف ایک یہ جو وال آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک وینڈو لگے گی جس سے لیونگ ایریہ میں بھی نیچرل لائٹ اور ہوا وغیرہ آئے گی تو لیونگ ایریہ میں بھی دن کے ٹائم اچھی خاصی لائٹ ہوگی اور ہوا بھی ہوگی تو دوستو یہ تو ہمارے تیس بائی چالیس فیٹ کی پلاننگ تھی آپ نے ضرور بتانے کمیٹس میں کہ آپ کو کیسے لگا اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی میسٹریک نظر آتی ہے تو آپ کمیٹس میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو اپنا کوئی نقشہ بنوانا ہے تو آپ کمیٹس میں سائزز لگ دیجئے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے کوئی انٹرسنگ سا نقشہ شیئر کر لوں تو کسی اور ویڈیو میں بھی لیں گے تب تک کیلئے دوستو گوڈ بائی